اب بہاجر کی جوان اولاد زندہ ہوں ان کے باپ رویاں نہیں کرتے میں پوچھ رہا ہوں جوان اولاد سے باپ فالج کے مرض میں کیوں ہر باپ کی زبان پر ہی فالج گرتا ہے تیرے تندوں سے جب تو پیر زمین پر مار کے کہتے ہیں پتہ نہیں میرا باپ بھوکنا کب بند کرے گا اللہ فرماتے ہیں عزت کے ساتھ ہی چپ ہو جا پورے سال کے اندر آپ تخوینات دازہ لگاؤ کتنی ماں کو بدردی سے کتنے باپوں کو بدردی سے قتل کیا گیا جس کو تم حسن پری بنا کے لارے ہو وہ گھر کے اندر آتی کہہ رہی ہے جانو بتاؤ نیا مکان کب لوگ اپنے گھر میں گیارہ بہن بھائیوں کو مردود نہیں چھوڑ کے آئی اور تیرے آکے بہن بھائیوں مار موپر تپڑ کتی کے کہ تم میرے گھر کے اندر خوشیہ دینے کے لیے آئی کہ میرا گھر اجار دنے کے لیے خبردار میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں آج تو بات کر دی آئندہ نہ کریو روٹی مانگے گی دوں گا تو سبزی مانگے گی مرغی دوں گا تو صدق پڑا مانگے گی میں تجھے بہترین میڈ انچائے نہ کر دوں گا لیکن خبردار میرے بہن بھائیوں کے درمیان پل بننا ہے دیوار نہیں بننا جب تو اپنے ماں باپ کے گلے سن کر بیوی کو آکے کہتا آج تو میرے باپ نے میرے ناک میں دم کر دیا میری امی کی گفتگو نے سر میں درد کر دیا تو وہ تیری بیوی تیری ماں کو قرآن پڑھ کے بخشے گی وہ تو چار گالیاں اور دیں گی وہ تو گئے کہ چلو رات ہمیں بھار روٹ پہ گزار لیں گے میں ہوں نا کرائے کے مکان میں برطن ہاں تو اتنی برطن مانجنی والی ساس کے جھوٹے برطن تو تیرے سے مانجے نہیں جاتے تو لوگوں کے برطن مانجے گی الادے مکان لینے میں عزت ہے ٹھیک ہے بیوی کا حق ہے لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ بہنے کواری بیٹھی ہوں اور تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے علیدہ مکان لے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں پانچ دس میٹھ آپ کے اور لے لوں تکے تو نہیں اس وقت تو بڑی ہیوی کر کے کر لے تھے اس طرح اس طرح کر کے اب وہ تمہاری طاقت ساری کہاں چلی گئی دیسی کی دیسی کا ثبوت دو ڈالٹا کا ثبوت نہ دو سنو گے بات اور جب تم نے یہ قصے کہانی عمر باسی نے جڑ جڑ کے میری نیند اڑا دی تو میں تمہیں سونے دوں گا میرے بھائی اللہ اکبر یہ عزت نہیں ہے گھروں کو بساؤ خدا کے واسطے اور میری بیٹی جس گھر کے اندر تو بہو بن کے جا رہی ہے تیری بد کلامی کی وجہ سے لوگوں نے تیری بہنوں کے رشتے مانگنے چھوڑ دیئے وہ نے کہاں بیائیوی نہیں ہے اس نے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا توبہ 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 اس کی بہن نہ لے نا بھائی کتنی رکاوٹ بن رہی ہے مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتلوں پر یہ اللہ ترس نہیں آتا تمہیں ترس نہیں آتا گرمی کے موسم میں تیرے پوتے تیرے دوتے تیری بہو تیری بچے ایسی روم میں سو رہے ہیں اور اببہ جان نیچے تھلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کاش نوجوان باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا اببہ ایسی تیرے لیے کمرہ تیرے لیے خدا کی قسم دو گھنٹے باپ کو ایسی کی ہوا دے اللہ تجھے قبر کی زندگی کے اندر جنت کی ہوایں ہاتھا فرمائے گا پنجابی تھوڑی بہو سمجھ آتی ہے سنو اس طرح ہی ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ حجم صحبہ بھی آکے بیٹھ گئی ایک من چلا نوجوان موٹر سیکل چلاتا جا رہا تھا یا پیدل جا رہا تھا ان بزرگوں کی مفلسی ان کی معصومیت کو دیکھ کے رک گیا کہہ لیں کہ آپ وہی ہو جو صبح صبح ادھر سے گزرتے تھے سام تک ترے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی وہی ہو نا یہ داغ یہ کپڑا پھٹا ہوا یہ داغ یہ سالن کے نشان کوئی دونے والا کوئی نہیں آپ وہی ہو کہ میری امی کو زورت ہوتی تھی تیرے سے کرزہ لینے آتی تھی اور تو کہتی تھی نا بی بی کوئی بات نہیں ہو گئے تو دے دینا ورنہ ماف ہیں آپ وہی ہو نا آج پیر کی جتی بھی کوئی نہیں پنجابی کے اندر ماں باپ نے اُجڑے ماں باپ نے دو سار کے دو لفظ کے کیا کہنے لگے پتر لے گئے نو سمجھ دے ہو نو بہو کو پتر لے گئے نو آدھیاں لے گئے اور پتر لے گئے نو آدھیاں لے گئے اور بڑڑی بڑڑا اے میں بیٹھے جے میں بیٹھے چور اب دودھ پینے کا الزام بھی اس پہ لگے گا روٹی زائے کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا سالن جوٹا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا گندے جوتے گھر میں لاکر فرج گندہ کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا تھوکنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا پنکہ زیادہ استعمال کرنے کا ہائے ہائے تیرے پوتھے پنکھے کا بٹن بند کر کے چلے جائے گے ایک باپ اولڈ ہوم میں پڑا ہوا تھا آخری وقت آیا اولڈ ہوم کے مالک کہنے لگے بتاؤ جی آخری آپ کی کوئی خوشخواہش ہو کہاں ایک مردمہ میرے بچے کو بلا دو جو مجھے ہاں چھوڑ کے گیا تھا ہونڈ کر کے بلاو اے بغیر تا ظالم سرم کر تیرا باپ آخری سانسوں میں آ کہ باپ کو مل جاؤ بیٹا آیا کہ کہ لگ ابو معاف کر دو چلو گھر کے اندر مرنا کہ بیٹے زندگی میں دھکے یہاں وہ لوگ میں کھائے لوگوں کی زکاة کے پیسو کی روٹیا کھائی اللہ اگر مرنے بھی مجھے یہاں دے اللہ اکبر بیٹے اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے ایک چیز دے دے بیٹے پچیس سالوں کے اس کمرے میں پڑے ہوئے او میرے بچے اس کمرے میں ساری اللہ کی نعمتیں لیکن پنکھا کوئی نہیں وہ میرے بچے آخری وقت اس کمرے میں پنکھا لگا دے بچہ میرے عزیزو سر فٹک کے کہنے لگا ابو پچیس سال پہلے تو تنہیں پنکھا نہیں کہا اب تو مرنے کوئے آج مرے کل مرے ابو پنکھا کیوں لگا رہے باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا سر پہ ہاتھ پیر کے کہا بیٹے میں پنکھا اپنے لیے نہیں پنکھا تیرے لیے لگوا رہا ہوں کل جب تیری اولاد تجھے یہاں پھیک کے جائے گی تیرے باپ نے تو بغیر پنکھے کے وقت گزار لیا تیرے سے گھرمی بردانس نہیں کی جائے گی اے میرے چاہد و میرے چاہد سریعت محمدی پڑو اور پڑو اللہ کا دیل جو نبی ماں باپ کی پیتیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ ماں باپ سے دمان درازی کرنے کی اجازت کیسے لے گا خبردار ماں باپ جس کمرے میں ہو تجھے اس کمرے میں اول کے آگے بیٹھنے کی پیٹھ کرنے کی پانی کا کلر پڑو تیری ماں نے پانی مانگا پہلے تجھے پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں کربلا کے شاہ سوار کا بھائی بڑا بھائی حسن ہے اللہ اکبر جس سے پوچھا سل ماں کے ساتھ تیرا پیار کتنا تھا کا پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ لیکن احترام اتنا تھا کبھی ماں کے آگے بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے کیوں کہنے لگے ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھایا روٹی ایک ہوا کرتی تھی سالن اتنا سا ہوا کرتا تھا کبھی سرکہ کبھی سالن کبھی اس کے اندر غنیمت بوٹی آ جایا کرتی تھی دل تو میرا بھی کرتا تھا روٹی کو توڑوں لکمہ بناوں اس میں یوں کر کے بوٹی توڑ لو لیکن ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ بوٹی ماں کو پسند آئے حصل کے موں میں چلی جائے کئی ماں کی سان میں گستاقی نہیں ہو جائے گی ماں باپ کے سامنے بیووں کے کمرے میں تھیلے بھر کے آئے مارے انسان تھیلے بھر کے لے جا رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے تقسیم کر دے امی ابو کو تقسیم مر جا ڈوب کے بغیر لاکہ ماں باپ کے قدموں میں رکھتا جس نے مکان فلیٹ دکان موٹر سیکل کار تیرے نام کر دیا تو دو کلو فروٹ کی تھیلی اس کے نام نہیں کرتا تیرے سے بڑا بے سرم ہی کوئی نہیں ہے لاتا یہ سارے بیٹھے میرے سمیت یہ آپ بیٹھے ہو آپ بیٹھے ہو کیوں اپنے گھر کی داستان اپنے بچوں کو نہیں سناتے کمانے والا ایک ہوتا تھا کھانے والے دس ہوتے تھے چگیر میں روٹیاں دس ہوتی تھی کھانے والے بارہ ہوا کرتے تھے لیکن برطانے والی ہاتھ دلوایا کرتی تھی بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی ایک برطن کے اندر چار چار کو کھڑایا کرتی تھی ایک روٹی کے ٹکڑے چار چار کر کے ہاتھ میں دیا کرتی تھی ہر لکمے پہ کہتی اللہ تجھے اور دے کہتی ماں شاہ اللہ الحمدللہ میرا پود دودھو نہائے پودھو پلے رب کعبہ کی قسم روٹی کم جایا کرتی تھی ماں کی دعایں اندر زیادہ یہ پوچھ سیفر رحمان تازہ تازہ ماں کے شفقت سے معروم ہوا ماں کے پیار سے معروم ہوا مطابعہ امہ یاد آتی ہے کہ نہیں یاد آتی آئے گی یاد آئے گی جب عید کے دن ہے جوڑے پہل کے نکلے گا ماں کے پیار کے لیے جائے گا دنیا کے لالماں کے سامنے سر جکائیں گے تو سر جکائے گا لیکن پیار دینے والی تجھے ماں نظر نہیں آئے گی فوت ہو گئی جل کے ماں باپ عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے قبرستان جایا کرو اور جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے انہیں دکھڑے سنا کے آیا کرو اور کہا کرو زدگی نے کئی کا نہیں چھوڑا چاروں طرف سے گرم ہواوں کے تھپیڑے آ رہے ہیں ماں تُو کیا گئی خدا کی رحمت ہی میرے گھر سے چلی گئی ہے اے موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کل تقال ہوا جب میں اوسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے فرمائے موسیٰ سوچ سمجھ کے بات کرنا تُو آئے دینے والی تیری ماں میرے پاس آگئی ہے ستاول سال کی عمر ہے کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے سٹھ سال کی عمر ہے جب حج کا ختمہ دے کے واپس آ رہے ہیں اب واقع مقام پر صحابہ ستر ہزار کا لسکر ہے آپ نے فرمایا صحابہ جس کا دل چاہتا ہے مدینے چلے جاؤ لیکن آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزار ہوگا اللہ اکبر چھ سال کی عمر میں جو ماں کا صدمہ ملا چھ سال کی عمر میں جو ماں کی قبر پہ تھے تیرے سٹھ سال کی عمر میں اللہ اکبر ناڑی کے بال سو بھید ہے قبر جھگ گئی امت کے قمع امت کے قناعوں کا بوجھ اٹھا کر میرے عزیزوں اب واقع قبریستان میں گئے اپنے سواری سے اترے اللہ اکبر سر جھکا گئے اور جاکی ماں کی قبر کو اپنی بغلوں میں لے کے رونے لگ گئے صدیق اکبر نے رونے کی آواز سنی کہ ماں آپ قربانوں کا امت کو زبر کا درست دینے والے آج زور سے آواز کے ساتھ رو رہے آپ نے گو رہا میں صدیق دیکھتا نہیں ہے کون ہے یہ وہ میری ماں آمن ہے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا میری ماں مجھے سینے سے لگا کے لوریاں دیا کرتی تھی میرے اپنی ماں سے کہا تھا یہ ابا سے ملا نہیں گئی مجھے کیا پتہ تھا باپ کی ملاقات اتنی بہگی ہو جائے گی کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے میرے باپ کے پاس چلی جائے گی صدیق میرے یتیبی میں دور گزارا میرے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دور گزارا صدیق میرے بیٹیوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے میرے بیوی کے جنازے اٹھا اٹھا کے میرے بچوں کے جنازے اٹھا کے صدمے برداز کیے بڑے سے بڑا صدمہ برداز کیا آج ماں کی قبر کو دیکھ کے جدائی کا صدمہ میرے سے برداز نہیں ہو رہا صحابہ تمہیں اجازت سے چلے جاؤ آج میرے دل چاہ رہے کہ رات اپنی ماں کے پاس میں گزاروں گا ہوئے لوگو ماں کی جدائی تو نبی کو رولا رہی ہے آپ میں کہا کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے ماں باپ اگر چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جا کر حاضری بھی بھرو زیارت بھی کرو اور پڑھ پڑھ کے بخش ہو تاکہ قبر میں ان کو سکون آئے اللہ اکبر میرے نوجوانوں آخری پیغام لے کے چلے جاؤ آخری پیغام لے کے چلے جاؤ کوشش کرنا کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا کوشش کرنا کسی کا حق دبا کے کوشش کرنا کسی کا دل توڑ کے قبر میں نہ جانا ورنہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائے گے کسی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا کوشش کرنا میرے چانچ کوشش کرنا میرے چانچ اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے کو کندہ بینے اور کندے پہ ہاتھ رکھے کہ میت بڑی باری تھی کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھے کپڑا موں میں رکھ کے ہسنے لگ جائے ایامت کا دن ہوگا نماز روزے والی کٹھری کو لائک طرف کرے گے اور وہ مہگوس آدمی کو بھولا جو تیرے جنازے میں چل بھی را تھا کلمہ شادت کے نعرے لگا لگا کے حسرہ تھا بتا کون سے موڑ پر کس جگہ اسے زلیل کیا تھا اگر وہ اللہ کے دربار میں آکے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اس نے بیٹی کی وجہ سے مجھے زلیل کیا تھا پھر میرے عزیزوں اللہ تیرا میرا سر جکائے گا قیامت آکے ختم ہو جائے گی تیرا میرا سر اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا آج سارا مجمع پانچ وقت کی نماز کریت کریں چہرے پر اپنی داڑھی کو سجاوے میرے عزیزوں اللہ کنشا اللہ کل گفتگو کریں گے نیکل تیر مرد ما اپنی زبان سے کہہ دو بلد دوا سے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ تم نے زبیل پر مافی مانگی عرشہ بریبے اس نے ماف فرما دیا ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے چلدہ نہیں مانگ رہا آپ لوگوں سے میرے عزیزوں اپنی تقریر کی داد نہیں مانگ رہا بس میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں اگر کسی وجہ سے ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑی شاید عمر عباسی نے بھی اب کافی حضرات نے نہیں پڑی پڑے گے اگر نماز عشاء کی نہیں پڑی یوم ازادی کے چکر میں تو میرے چاند روٹی کھانے سے پہلے چائے پینے سے پہلے سوڑے سے پہلے چار فرض دو سلطین ویتر کے پڑھ کے سو جانا ساری رات بستر پر رحمت برستی رہے گی اگر دنیا کو رازی کر کے خدا کو نراز کر کے سویا تو پھر یہ رحمت زحمت اور لانت کے اندر تبدیل ہو جائے گی بتاؤ زحمت لینا چاہتے ہو یا رحمت لینا چاہتے ہو بولو بولو بھئی تو جو اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو وہ صرف عشاء کی نماز نہیں فجر کی نماز نہیں پانچ وقت کی پبندی کے ساتھ ارادہ نہیں ہوادہ کرتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا پڑھو گے انشاءاللہ یہی عثوہ حسینی ہے یہی میرے عزیزو عظمت صاحبہ ہے یہی ختم نبوت کا بیار ہے کوشش کرو گے نہیں انشاءاللہ ہر مسلمان کی جتنی ہو سکے کوشش کرو گے نا کسی مسئیبت زدے کو مسئیبت میں نہیں ڈالنا اس کی مسئیبت سے نکالنا ہے کوشش کرو گے اپنے علاقے میں کتنے نوجوان ہیں کتنے تھلے چائے کے ہوٹل ہیں ہر جگہ جا کر دین کی اللہ اس کے رسول کی دعوت دو گے نہیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے موسیقی